تو دوستو بات کرتے ہیں ریالیمی کی اپکمنگ سمارٹ فون کی جو آپ کو ریالیمی نائن سریز کا اندر دیکھنے کو مل جائے گا بیشکل دوستو اس موبیل فون کا نام ریالیمی نائن آئی رہنے والا ہے اور یہ سمارٹ فون آپ لوگوں کو کافی جلدی انڈیا کی ٹیک مارکیٹ میں دیکھنے کو ملے گا آج میں آپ کو ریالیمی نائن آئی سمارٹ فون کی سپسکرسن پرائز اور لانچ ڈیٹ کے بارے میں بتاؤں گا اور بتاؤں گا کہ آپ لوگوں کو ریالیمی نائن آئی سمارٹ فون کا لانچ ہونے کا ویٹ کرنا چاہیے یا اس قیمت کے اندر آپ کو کسی دوسرے سمارٹ فون کو کنسیڈر کر لینا چاہیے تو ہی گائز میرا نام ہے انکو راتھی اور آپ دیکھ رہے ہیں فالٹو ٹیک دوستو اگر آپ کا یہ ویڈو اچھے لگے تو ویڈو کو لائک اٹھ سیر ضرور کریں اور چینل پر نہیں ہوں تو چینلوں کو سبکرائب کر کے سائیڈ میں بیل ایکن کو ضرور دبائیں دوستو بات کرتے ہیں بیلٹ اور ڈیزائن سے تو یہاں پر آپ کو پلاسٹک کی بوڈی دیکھنے کو مل جائے گی جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ریالیمی کی میکسیمم موبائل فون پر آپ کو پلاسٹک کی بوڈی دیکھنے کو ملتی ہے یعنی کہ پولیکاربینٹ کا یوز کیا جاتا ہے چاہیے وہ موبائل فون 20,000 کو یا 25,000 کو میکسیمم پلاسٹک کی بوڈی دیکھنے کو ملتی ہے اور یہاں پر آپ کو ریئر سائیڈ پر ٹوپ لیپٹ کورنر پر ٹریبل کیمرے کا سیٹ اپ دیا گیا ہے ڈیزائن کافی حد تک آپ لوگوں کو ریالیمی G2 نیو 2T جیسے ہی دیکھنے کو مل جائے گا کافی اچھے ڈیزائن ہے اور سائیڈ مونٹڈ فیزیکل فنگرپین سکینر بھی یہاں پر اوفر کیا گیا ہے فرن سائز کی بات کرتے ہیں یہاں پر اوفر کی جائے گی 6.5 انچ کی ڈسپلی جو فل ایز ڈی پلیس کے ریجلیشن کے ساتھ اور IPS LCD پینل کے ساتھ آئے گی کورنر پر آپ کو چھوٹا سا پنچھول کٹ آؤٹ ملے گا یعنی کہ ایک بیجر لیس ڈسپلی آپ کو دیکھنے کو ملنے والی ہے پروٹیکشن کو لے کر اب یہ کلیریفکیشن نہیں ہے کی کونسی پروٹیکشن ملے گی آئی تنگ گئیز یہاں پر آپ کو کورننگ گولہ گلہ گلہ 3 کی پروٹیکشن دیکھنے کو مل سکتی ہے 229 کا ایسپیکٹ ریسے مل جائے گا اور لگوہ 580 نیٹس کی پیک بریٹنس ہے آپ کو دیکھنے کو ملنے والی ہے ریفریش ریٹ کی بات کی جائے تو 98 ریفریش ریٹ ملے گا اور 180 ہٹ ٹرچ سیمپل یہاں پر اوفر کیا جائے گا تو ڈسپلی کافی اچھی ہوگی سپر ایمولویٹ پینل نہیں دیا جائے گا IPS LCD پینل کا یہاں پر یوز کیا جائے گا ڈسپلی کافی اچھی ہوگی نو ڈاؤٹ کافی اچھی view angle یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملنے والے ہیں بات کے لیے دوستہ اگر ہم مویل فون کے کیمرے سیٹ اپ کی تو یہاں پر ٹریپل کیمرے کا سیٹ اپ آفر کیا گیا ہے پریمیری کیمرے 50 مегا فکسل کا ہوگا لیکن ابھی کنفرم نہیں ہے کہ یہاں پر آپ کو کون سا سینسر دیکھنے کو ملے گا I think guys یہاں پر آپ کو Samsung GM1 کا سینسر دیکھنے کو مل سکتا ہے secondary camera 2 مегا فکسل کا ہوگا اور third sensor بھی آپ کو 2 مегا فکسل کا ہی دیکھنے کو مل جائے گا جو میری صاحب سے بیکار سینسر ہوتے ہیں wide angle سینسر کو یہاں پر missing کیا گیا ہے depth sensor اور macro sensor کا use ملتے ہیں جس سے آپ لوگ 108 پکسل میں 60 fps پر recording کر سکتے ہو 4K کو option یہاں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا selfie camera آپ کو 13 مегا فکسل کا ملتے ہیں جس سے آپ لوگ 30 fps پر 108 پکسل میں video recording کر سکتے ہو سبھی ترکی کے camera کے features مل جائے گی تو guys اتنا تھا ہم لوگ بول سکتے ہیں جو realme کے camera ہوتے ہیں وہ کافی اچھے ہوتے ہیں اس کا اندر جو tuning ہوتی ہے اور color optimization ہوتی ہے وہ کافی اچھے سے manage کی جاتی ہے تو camera سے آپ کو کوئی بھی نراسہ نہیں ملے گی average camera quality آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملنے والی ہے battery کی بات کی جائے تو 5000 mAh کی battery ملے گی جو 30W کی dart charging کو support کرے گی تو مان سکتے ہو کہ heavy uses پر کم سے کم ایک دن کا battery backup تو آپ لوگ یہاں سے لے سکتے ہیں اور charge کرنے کے لئے type support بھی offer کیا گیا ہے تو اب ہم بات کر لیتے ہیں mobile phone کے processing power کی تو یہاں پر snapdragon کی طرف سے latest launch snapdragon 680 کا processor آپ لوگوں کو مل جائے گا جو 6NM fabrication technology کے اوپر base ہے اور اگر ہم gpu کی بات کرے تو یہاں پر آپ لوگوں کو adreno 610 کا gpu دیکھنے کو مل جائے گا تو average gaming performance یہاں سے آپ لوگ لے سکتے ہو اور guys میں تھوڑا بہت compression کر کے آپ لوگ کو بتاؤ تو اس processor کو آپ لوگ snapdragon 662 یا snapdragon 665 کا upgrade version بھی مان سکتے ہو اس سے اتنے hi-fi gaming performance تو آپ لوگ نہیں لے پاؤ گے لیکن ایک average quality کی gaming performance یہ mobile phone آپ کو کافی آسانی سے دینے والا ہے frame اور stories کی بات کی جائے تو base variant میں ہی آپ کو 4GB RAM plus 128GB internal stage دیکھنے کو مل سکتے ہیں ساتھی میں 6GB RAM plus 128GB internal stage بھی مل جائے گا لیکن دیکھنے والی بات یہ ہوگی کیا یہاں پر آپ کو hybrid sim slot ملے گا یا ایک SD card کا dedicated slot بھی offer کیا جائے گا ساتھ میں جو RAM type ہوگوا ہے LPDDR4X مل جائے گا اور UFS 2.1 آپ کو stories type دیکھنے کو ملنے والا ہے OS اور UI کی بات کی جائے تو Android 11 کے ساتھ آپ کو Realme UI 2.0 مل جائے گی out of the box لیکن future میں آپ کو update بھی دیکھنے کو مل جائے گا دوستو Realme UI کے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر آپ کو bloatwares کافی کم دیکھنے کو مل دی جنے آپ لوگ install بھی کر سکتے ہو اور یہاں پر آپ کو دوستو شنگل speaker نیچے کی طرف دیکھنے کو مل جائے گا یعنی کہ bottom side پر دیکھنے کو مل جائے گے لیکن اب سب سے بڑا question یہ اٹھتا ہے کہ یہ smartphone کس price میں اور کب تک launch ہوگا اس specification کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ یہ mobile phone آپ کو 12 سے 13000 کی قیمت میں دیکھنے کو مل جائے گا کیونکہ دوستو اس پر اتنے high five specification دیکھنے کو نہیں ملتی ہے average specification آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملتی ہے اور اگر ہم launch rate کی بات کری تو سکتے ہو کہ جنوری کے مہینے میں یہ smartphone آپ کو انڈیا کی tech market میں دیکھنے کو مل جائے گا دوستو آپ کی ویڈیو کیسے لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور گائز آپ کو بھی ویڈیو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو like اور share ضرور کریں اور جاتے جاتے چینلو کو سبکرائب کر کے سائیڈ میں بیل ایکن کو ضرور دبائیں تو چلی دوستو اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی